تو میری عمر تھی اس وقت تیس سال اس لئے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں کوئی کوئی کہنے نہیں نو سر چوئے کھا کے بلی آجنوں چلی تو میں نے کہا میں نے نو سر پورے لیتے کھا دیر میں ابھی تھوڑے ہی کھایا تھے تیس سال کا تو میں تھاس آ رہی تو تیس سال کتنی کمر ہوتی ہے تو میں نے کہا جب تبلیغ میں لگا تیس سال کا تھا میں تبلیغ جب لگا تو میں حج پہ حج کرنے کے لئے گیا تو ان دنوں مولی تاریخ عمیل صاحب ینگ ہوتے تھے بالکل مولانا سید امد خان صاحب رحمت اللہ علیہ وقت حیات ہوتے تھے حج پہ ہوتے تھے سارے یہ سارے بزرگ حج پہ تھے تو میں نے تاریخ عمیل صاحب مل گئے وہ یہ کہنا ہے کہ یار تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تم حج پہ آگئے ہو اب تم فیصلہ کرو کہ جب واپس جاؤ گے نا تو واپس جا کے اب تم ڈراموں میں کام نہ کرنا میں تو حج کرنے آئے ہوں ڈرامے چھوڑنے تھوڑی آئے ہوں وہ تو میں حج پس حج کر نہیں حج کا مذاکرہ کیا حج کیا ہوتا ہے حج کیا ہوتا ہے وہ نے سارے سمجھا ہے کہ حج تو وہ ہے کہ زندگی بدل دینے کا نام حج ہے حج تو حج کا مطلب ہی تبدیلی ہے تو تبدیلی کرنا ہوئی تو کیا فائدہ تو میں نے انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کھاؤں گا کہاں سے آپ تو رام سے کہہ دیا کہ میں نے جب سے آنکھ سب کھولی ہے اور کوئی کام کیا ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ تم حلال کہاتے ہو کہ حرام ہے جو کرتے ہو حلال ہے کہ حرام ہے میں نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ حرام ہیں لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اگر حرام ہے تو کھلاتا کون ہے تم حرام کرتے ہو کھلاتا کون ہے میں نے کھلاتا تو اللہ ہی ہے تو انہوں نے کہا کیسی تم عجیب بات کرتے ہو کہ تم حرام کر رہے ہو تو اللہ کھلاتا ہے تم حلال کبنا شروع کر دو اللہ روزی بند کر دے گا کیسی بات کرتے ہو حرام کم آ رہے تو اللہ کھلا رہا ہے حلال کرو گے تو ہونا کھلائے گا میں نے کہا بات تو آپ کی بڑی لوجیکل ہے سمجھ آگئی بات کی کہ بات ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے بات کر لی میں نے کہا یا اللہ بس مجھے تو پتا کچھ نہیں تھا حرام حلال کیا ہوتا ہے نہ مجھے یہ پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے تو بچ میں مجھے تونا طاقت دے دے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا تو مولونا سید عمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ بڑے حیات تھے اور بڑے جوابن میں تھے تو میں مجھے مدینہ منورہ میں مولی عباد اللہ ہے ڈرائیوینڈ کا بزرگ ہے وہ ان کا خادم ہوتا تھا ہماری عمر کا ہی دوست بھی ہے ہمارا بہت تو وہ خادم تھا تو مدینہ منورہ میں روزہ مبارک سے باہر نکر رہتے ہیں مولانا ویلچئےword وہ لے کے آئتے تھا توی جز نے کہا کہ مولانا نے عمد نیم ہے تو مولانا نے اس کو کہنے ملاک گھر کہنے پر آجاؤ تم اس نے ہمنا ناغ میں بولتے تھے کہنے پر آجاؤ گھر گیا он کے تو پہ نےاری غ Intak مولی عبادل نے کہا کہ مولانا اس نے توبہ کر لی ہے یہ پہتا ہی دبارہ دبارہ اonia کو انہ 함 نکر احمد گے جہنہیں کروں گا der گمرانہ نا آج کل اللہ ایک سال سے زیادہ نہیں عظمائی کرتے سال کی طریق عظمائش ہوگی زیادہ ہوئی بھی تو سال میں سیٹ ہو جائے گا گمرانہ تو میں نے کہا جی مجھے ایسے طاقت میں لگی میں نے کہا جی ٹھیک ہے بس میں انشاءاللہ سال تو گزاری لوں گا